السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن کی شروع سورہ علی عمران کی آیت نمبر 178 سے ہوگی چلیں تاریخ صاحب بسم اللہ کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ اِثْمَا وَلَا هُمْ عَذَابُ مُحِينَ جنہوں نے کفر یعنی انکار کیا وہ یہ بالکل نہ سوچیں کہ جو ڈھیل ہم انہیں دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے ہم تو انہیں ڈھیل صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ پڑھا لیں اور ان کے لیے ایک رسوا کن عذاب ہے یہاں اس آیت میں ہم لوگوں کے لیے بڑا اہم سبق ہے کئی مرتبہ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے ہی سلسلے میں ہمارا تصور بگڑ جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے اور ہم اپنے ہی زوم میں جینے لگتے ہیں کہ ہم بہت ٹھیک ہیں صحیح راہ پہ چل رہے ہیں کیونکہ اگر صحیح راہ پہ نہ چل رہے ہوتے تو ہماری زندگی میں یہ عائش نہ ہوتا یہ آرام نہ ہوتا یہ قوت و طاقت و طغانہ ہی نہ ہوتی یہ سطوت نہ ہوتی یہ تمام چیزیں نہ ہوتی ہیں تو یہ میسج اس آیت میں ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے اپنے گریبان ہمیشہ جاگتے رہنا چاہیے کیونکہ کئی مرتبہ ہمیں محلت دی جاتی ہے محلت اس بات کی دی جاتی ہے چونکہ ہمارے پاس اختیار ہے صحیح و غلط راہ پہ چلنے کے لیے کہ ہم صحیح راہ چل لیں غلط راہ سے بچ جائیں اور پھر بھی اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو نقصان اپنے ہی لیے کریں گے اور جو منفی پہلو ہے وہ ہماری زندگی میں غالی پتہ چلا جائے گا اور نتائج اس کے بہت ہی غلط ہوں گے لہٰذا مجموعی طور پر بڑی اختصار سے بات کہی جا سکتی اس آیت تھی روشنی میں کہ ہمیں اپنے سلسلے میں کبھی بھی کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اپنے آمال کو لے کے سمجھنا چاہیے کہ ہم ہی بہت اچھے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہو رہے ہیں بلکہ ہمیشہ بہت ہی محتاط رہنا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے آمال پر غور کرتے رہنا چاہیے اور صحیح راہ کی تلاش میں ہمیں وقت لگے رہنا چاہیے دیکھئے دو طرح کے انسانوں کے گروپ پہ یعیسائیت کا اطلاف ہوگا پہلا تو وہ گروپ ہے جو کفر کرنے والے ہیں یعنی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کے نظام کو جب اللہ کے انکار کا بڑھنا ہے اللہ کے نظام کا انکار اس کے حکامات کا انکار اس کے بتائی ہو راستے کا انکار یہ وہ لوگ ہیں جن کو مجموعی طور سے ہم کافر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے سسٹم کو نہیں مانتے انہوں نے اپنے لئے دوسرے الہوہ نہ رکھیں دوسرہ سسٹم چل رکھ ہے وہ ڈیکلیرڈ ہے اوپن ہے بالکہ تو یہ لوگ جب اللہ کے حکامات پہ نہیں چلتے تو کبھی کبھی ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے بھی نہیں چلتے پھر ان پہ کیونی ان کی پکڑ فورا ہوتی اور ان کی چیزوں کے نتائج ان کو اچھے بھی ملتے ہیں یعنی پھلتے پھولتے بھی ہیں بزاہ ترقی کرتے بھی نظار آتے ہیں تو اس کے لیے یہ بات قرآن ہمیں سمجھاتا ہے انہوں تا کہ یہ جو ڈھیل ان کو دی جا رہی ہے یہ ڈھیل جو ہے بلکہ اس ڈھیل کا ذکر کرنے سے پہلے میں دوسرے گروپ پہ آ جاؤں دوسرے گروپ وہ ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا کوئی پہلو تو اللہ کے حکامات کے حساب سے ہوتا ہے اور کہیں پہ وہ بالکل اللہ کے حکامات کو ڈھک دیتے ہیں یا اپنے پیچھ پیچھے ڈال دیتے ہیں یعنی زبان سے تو انہوں نے انکار نہیں کیا لیکن ان کے عمل جو ہے وہ ان کے اس وقت کے یعنی کوئی خاص عمل اللہ کے کفر کی طرف ان کی کیفیت کو بتاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکامات کے حساب سے اس چیز کو نہیں کر رہے ہیں اللہ کے حکامات سے یا تو واقف نہیں ہے یا انہوں نے ڈھک دیا ہے یا پیچھ پیچھے ڈال دیا ہے تو ان دونوں کیفیتوں میں یعنی یہاں انہوں کا بھی ذکر ہے جو انکار کرتے ہیں اللہ کا موز سے ہر طرح سے اور دوسرے نظام پر چلتے ہیں پوری زندگی چلتے رہتے ہیں دوسرا اس گروپ کو بھی ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہم بات یعنی لوجک کی یا دلیل کے حساب سے کرتے ہیں تو محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ پر اعمال لاتا ہوں اس کے رسول پر اس کے کتابوں پر آخرت پر ملائکہ پر سب چیزوں پر اعمال لے کے آتا ہوں لیکن یہ سب کہنے کے بعد میری زندگی جب گزرتی ہے تو اس میں میں اللہ کے حکامات کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ میں جانتا تک نہیں اور اکثریت تو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ قرآن کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی نہ اس پر عمل کرنے کوشش کرتی ہے تو یہاں ایک ایسے سٹویشن ہمیں مل رہی ہے کہ زبانی طور سے تو ہم انکار نہیں کر رہے اللہ کے حکامات کا لیکن ورچولی ان حکامات کو ہم نے بلکل پیچھے ڈال لکھا ہے we don't care even to check کہ جو چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے تو یہ جو کیفیت ہے یہ دونوں کیفیت انکار کی ہیں اور اس میں اللہ کے حکامات کو چھوڑنے کے بعد فوری طور سے کوئی ہمیں اس کا بھرا نتیجہ کیوں نہیں آتا تو اس میں جو ڈھیل کا انگل ہے اس میں جیسا پران یہاں پہ کہہ رہا ہے یہ ڈھیل ان کو اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ اپنے گناہوں میں ان کے اضافہ ہو جائے اس من کا لفظ آیا ہے اس من یہاں استعمال ہوا ہے جو بنیادی طور سے اس طرح کے کام ہے جو انسان کے قوتوں کو کمزور کرتے ہیں مضمئل کرتے ہیں تھکا دیتے ہیں اور ایک ظاہر ہے نیگیٹیو پہل ہوئے اس کا ایک دوسر رخ بھی ہے اس میں اس بات کا کہ یہ مدت اس رخ سے دیکھئے تو یقیناً ایسی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں یعنی اپنی کمزوریوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں دوسر رخ یہ بھی ہے کہ اسی گناہوں میں بڑھنے کی مدت کے دوران اگر کسی اسٹیج پہ انہیں حساس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں یا کوئی ان تک صحیح بات لے جاتا ہے اور وہ بات ان کو کلک کر جاتی ہے کہ ہاں یہ میرا طریقہ غلط ہے یا میری رویش غلط ہے یا میں پوری زندگی غلط راستے پہ چلوں مجھے صحیح راستے کی طرف لوٹ کے آنا ہے تو یہ جو انہیں مدت مل رہی ہے جو محلت مل رہی ہے جس پہ اگر وہ اسی راستے پہ چلتے ہیں تو ان کے گناہ پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ان تک کوئی ہدایت پہنچتی ہے یا انہیں خود کلک کرتا ہے کسی راستے کی انہیں یہ حق کے تلاش ہوتی اور وہ حق تک آ جاتے ہیں اور جو طریقہ قرآن نے بتایا ہے توبہ کر کے اپنے اصلاح کر کے اور اللہ کے راستے پہ آ جاتے ہیں تو اسی محلت کے دوران ان کو یہ گنجائشیں کلاتی ہیں کہ وہ اپنے اصلاح کر لیں تائب ہو جائیں تو اگر اس راستے پہ آ جاتے ہیں تو بہرحال وہ اللہ کے بندوں میں شامل ہو گئے اور اگر اس پہ نہیں آتے تو پھر وہ اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں اللہ کے احقامات سے ہٹ کے ان کا انکار کرتے ہوئے عملان ان کا انکار کرتے ہوئے چاہے وہ زبانی بھی ہو اور عملان بھی ہو یا زبانی نہ ہو عملان ہو اور اس کا انجام جو ہے وہ رسواک و نعذاب ہے والاہم عذاب و محیم ان کا انجام جو ہے جس کی شروعات دنیا سی ہو جاتی ہے ان کا انجام جو ہے وہ شدید عذاب کے شکل ہے تو اس سے ہمیں سبق کے ملتا ہے کہ دیکھیں یہ ایمان کا اور یقین کا بھی حصہ ہے کہ اللہ پہ اس کے رسولوں پر اس کے کتابوں پر آخرت پر ملائکہ پر یعنی یہ پورا سسٹم ہے یہ ایک طرح سے ہم سمجھیں تو یہ مین کانسٹیٹوئنٹس ہیں اللہ کے سسٹم کے اس سسٹم پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس لظام امن میں اللہ کے آنے کے بعد جب میں اللہ کے حکامات کے ساتھ سے چلوں گا تو مجھے نتائج اچھے ہی ملے گی اور جو نہیں چلتے ان کو دیر یا بدیر وہ منحصر اس بات پہ ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں ان کا انجاب ان کے سامنے آئے گا اور وہ انجاب اچھا نہیں ہوگا وہ برا ہی ہوگا تو یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب کبھی اللہ کے حکامات کے طرح زندی گزارتے ہیں اور اس میں کوئی وقت اگر ہمارے اوپر سخت یا تنگیئے کا آتا ہے تو اس میں ہمیں دڑھ بڑھانا نہیں چاہیے ہم یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بتاہیوں راستے پہ چل رہے ہیں تو فتح ہماری ہے ہم جیتیں گے میرا راستہ درست ہے چیک کر لیں اسے دوبارہ کہ ہم کسی غلط ساتھ سے بھی دونے چل رہے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کوئی دکھ پریشانے بیماری آپ پہ آپ کے گھر والوں پہ آس پاس آئے تو ایک دفعہ فوراں چیک کر لیجے اپنا محاصبہ کر لیجے سیلف انٹروسپیکشن کر لیجے کہ آپ سے کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی جو اللہ کے عقامات سے آپ اٹھے ہو کسی کا حق باہر لیا ہو کسی کا دل دکھا دیا ہو کسی کے ساتھ ذاتی کر لی ہو کہیں حق تلفی ہو گئی ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی ہے جو اللہ کے عقامات سے آپ اٹھے ہو جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی اگر ایسا نہیں ہے تو کھرام وہاں ڈٹے رہیے یعنی عربی والا صبر کہ ڈٹے بھی رہی ہے اور اپنی کوشش کرتے رہی ہے آپ انشاءاللہ اس سے وہاں نکل آئیں گے اور اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ الٹیمیٹی آپ دیکھیں گے تو یہ جو ڈھیل کا پہلو ہے وہ اسی لیے ہے کہ یا تو جیسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں کہ پاپ کا گھڑا بھر جائے یا پھر اس بیچ میں اگر آپ کو ہدایت مل جائے اور آپ واپس لوٹ آئیں تو آپ اس عذاب سے بچ جائیں گزارتے ہیں تو انجام آپ کا بہت برا ایک عذاب ہے چلی آلیت سمیتاریس مَا کَانَ اللَّهُ لِيَزَرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا کَانَ اللَّهُ لِيَزَرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الْطَيِّبِ وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَشْتَبِي مِنْ رَسُولِهِ مَنْ يَشَاءَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ جس حالت میں تم ہو اللہ مومنین کو اس میں صرف اس وقت تک رکھے گا کہ خبیث یعنی برے کو طیب یعنی اچھے سے الگ کرے اور اللہ غیت سے تم لوگوں کو باخبر نہیں کرے گا لیکن اپنے رسولوں میں سے اللہ اپنے قانون مشیعت کے مطابق جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے لہٰذا تم لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور اگر ایمان لائے اور متقی بن گئے تو تمہارے لیے ایک بڑا عجر ہے یہاں اس آیت میں غوائے کیا جائے تو بنیادی طور پر دو باتوں کو سمجھائے گیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن حالات میں ہم چی رہے ہیں یہ حالات الحیات الدنیا سے مطالف ہیں حالات میں مختلف قسم کے چیزیں آ سکتی ہیں اونچ نیچ رہناز جب زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی کی حالات کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خبیز کو طیب سے الگ نہ کر دیا جائے یعنی کس نے پوری زندگی صحیح آمال پر گزاری ہے اور کس نے پوری زندگی غلط آمال پر گزاری ہے دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا اور قرآن کی زبان میں نامہ آمال داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو گوہ ہے کہ دو زندگیاں ہیں قرآن کے مطابق ایک ہے الحیات الدنیا جی زندگی کو دنیاوی زندگی جسے کہتے ہیں یہ زندگی جسے ہم جی رہے ہیں الحیات الدنیا قریب والی زندگی اور دوسری زندگی ہے ادارالاخرہ بعد میں آنے والے اگر وہ اصل زندگی ہے یہ وقتی زندگی ہے یہاں کے مسائل یہاں کے حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے یہاں پہ ہمیں ہر نیکی کے بدلے میں بہت ہی اس کا بہترین بدلہ اور ہر برائی کے بدلے میں بہت ہی برا بدلہ یہ تصورات ہم نے بہت ہی شارٹ ٹم کے اپنے زندگی کے بنا رکھے ہیں ان تصورات سے ہمیں نکالنے کے لیے اس آیت کا یہ حصہ ہے کہ اصل میں یہ جو زندگی ہے یہ ایز ایٹس جاری رہے گی آدمی جیتا رہے گا آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت برپا ہوگی اور پھر عددال آخرہ کا نظام وہاں پہ قائم ہو جائے گا دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہدایت کا جو سامان مہیا کیا ہے کتابیں دی ہیں گائیڈنس دی ہیں رہنمائی کا سامان مہیا کیا ہے رہنمائی کے لیے کتابیں آتا کی ہیں غیر کی باتیں ہمیں بتائی ہیں یعنی آخرت ہے جنت ہے جہانم ہے اور زندگی کے علاوہ جو زندگی کی ابتداد تھی وہ کیا تھی انتیاہ ہے وہ کیا ہوگی یہ تمام چیزیں ہیں یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ عام طور پر نہیں بلکہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے جنہیں رسول کا ٹائٹل دیا جگیا ہے یعنی وہ اس کے میسنجر سے ہیں ان کے پاس پیغام بیشتا ہے اور اس پیغام کو وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اور اس میں چھپی ہوئی حکمت کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں جوڑے رہنا چاہیے اللہ سے اور اس کے رسول کے رسولوں سے رسولوں کا مطلب یہ ہے جس زمانے میں جو رسول ہیں اس رسول پہ پر آخر میں جو رسول آئے اور کتاب محیمن لے کر آئے اس رسول کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے جو کتاب ان پہ اتری ہے اس کتاب مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے تو گیا ہمیں اللہ کے پیغام سے جوڑے رہنا ہے اور اس کے جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہ جو کتاب آئی ہے اس کتاب کو ہمیں مضبوطی سے تھاننا ہے اور اگر ایسا کر لیا تو نتیجہ کیا ہوگا بہت سمپل سا سٹیٹمنٹ ہے اگر ایمان لے آئے مومن بن گئے اور اپنے اندر تقوی کی تمام صفات اپنا لی تو بہت بڑا یعنی بہت ہی بہترین اور عظیم الشان عجیب ملنے والا ہے تو اس آیت کی روشنی میں بہت ہی بہت ایک آسان طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہمیں کبھی دلبرداشتہ نہیں ہونا چاہیے بہت ہی اچانک سے کسی بات سے متاثر ہو کہ چیزوں کو چھوڑ لینا چیزوں کو پکڑ لینا یہ وقتی جو تنک مزاجی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے بلکہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک زندگی آنے والی ہے وہاں باقارگی کے ساتھ میں حساب و کتاب ہوگا اور یہاں زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے یہاں زندگی جو یہ زندگی جی رہے ہیں قریب والی زندگی اس میں اللہ کے بھیجے وگرے پیغام پہ ہم مکمل طور سے عمل کرنے والے بن جائیں جب یہ دونوں چیز جب ہو جائے گا تو عجر عظیم انشاءاللہ ہم کو ضرور بلے گا دیکھئے جو شروع بات کہی گئی ہے کہ جس حالت میں اور اس حالت کا تعلق مومنین سے ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین ان کو اس میں صرف اس وقتہ رکھے گا کہ خبیس کو طیب سے یعنی برے کو اچھے سے علک کر دیں تو اس میں ایک پیرائے تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ کیونکہ دیکھیں جس وقت یعنی قرآن کا نزول شروع ہوا اور رسول اللہ نے اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے شروع کیا جیسے سے وہی ہوتی تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی جاتی تھی تو اس وقت جہاں مشرقی اور کافر تھے وہاں منافقین کا بھی ایک گروپ تھا وہ منافقین جو تھے وہ یعنی مومنین میں گھلے ملے رہتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمیں ایمال لے آئے ہیں اور پیٹ پیچھے یا در پردہ وہ بلکل اس کے مخالف بات کیا کرتے تھے یعنی وہ ظاہر میں مومن تھے لیکن اندر سے وہ مومن نہیں تھے تو یہ کیفیت اس وقت تک رہی کیونکہ دیکھیں جب کسی بھی چیز کو آپ کو پرخنا چھاٹنا ہو تو آپ کے پاس اگر ایک پوری تفصیل موجود ہو کسی چیز کو جج کرنے کے لیے ایک ریفرنس اسٹیٹ ہو کہ میں اس ریفرنس یہ سیمبل کی مطابق ہم جج کر لیں گے کہ ان چیزیں اس چیز میں اگر یہ 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 چیزیں ہیں تو یہ پیور ہے خالص ہے اور اگر یہ یہ نہیں ہے تو یہ ملاوٹ والا مال ہے یہ اصل نہیں ہے تو وہ کیفیت یعنی یہ جو کیفیت تھی یہ اس وقت تک ہم مان کے چاہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کا نزول تئیس سال کے عرصے میں ہوا ہے اس تئیس سال میں اللہ کے اقامات آتے رہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگ تک پہنچاتے رہے اور لوگ اس پر اپنے عمل میں لاتے رہے اس کو تو گویا جس وقت یہ پرقان یہ قسوٹی یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے مکمل ہو گئے اس وقت ہر چیز کی یعنی پرک کے پیمانے مکمل ہو چکے تھے وہاں پتہ لکھ ساتھا تھا کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کی احکامات پر چلنے والے لوگ کون تیمین میں سے ہیں کوئی خبیص خباست کرنے والے لوگ کون ہیں تو ایک روح تو اس کا یہ آتا ہے کہ جب کرائیٹیریا مکمل ہو گیا فرقان یعنی قسوٹی مکمل اپنے شیپ میں آگئی تو اس پر پرک کے آپ جار سکتے ہیں کہ ان کے عامال جو ہیں یہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو یقین ہی ہمارے بیچ میں بناوٹی لوگ ہیں جو وہ مومینین میں سے نہیں ہیں بنتے ہیں مومینین میں کیونکہ ان کے فلا فلا کام یہ قرآن کے احکامات سے ہٹ کے ملتے ہیں دوسرا رفعہ اس کا یہ ہے کہ اس کا دوسرا جو یعنی جو چھٹائی ہوگی اس کی وہ ڈے او ججوینٹ پہ ہوگی تو اس رخ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب تک کہ قیامت بپا نہیں ہوتی وہ انصاف کر دن قائم نہیں ہوتا جس میں انصاف ہوگا اور وہیں پہ اصل میں چھاٹ دیا جائے گا خبیسوں کو طیبوں سے تو اس وقت تک اس کیفیت میں رہنا ہے تو اس کو دونوں رخ ہیں لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے جو اگلے حصے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا یعنی آگے کی باتیں نہیں بتاتا لوگوں کو نہیں بتاتا لیکن اپنے رسولوں میں سے وہ کچھ کو چھن لیتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان رسولوں کو جو اللہ کتاب دیتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن دیا گیا جو رہنے والی دنیا تک ہم جانتے ہیں آخری کتاب میں مکمل کتاب ہے جس کے ساتھ دین کو مکمل کیا گیا تو اس کتاب میں اللہ نے جہاں جہاں ضرورہ سمجھی ہمیں غیب کا حل بتایا ہے ہمیں جہنم کے بارے میں جنت کے بارے میں آخرت کے بارے میں شیطان کے رویے کے بارے میں جہاں جہاں جو ہماری ہدایت کے لئے ضروری تھا وہ باتیں پیچھے کی بھی بتائے گئیں ہیں آگے کی بتائے گئیں ہیں یعنی جو ہماری آنکھوں سے پیچھے کا بھی چھپا ہوتا ہے ہماری آنکھوں سے آگے کا بھی چھپا ہوتا ہے ہدایت کے نقطہ نظر سے قرآن ہی سب چیزوں کو ہمیں بتاتا ہے تو جو ہمارے پیارے نبی کے ذریعے ہم تک آیا تو اس طریقے سے اللہ تعالی ہم تک بات پہنچاتا ہے اسی لیے اگلے حصے میں اس سے اہم بات یہ بتائی گئی کہ اگر ہم اللہ اور رسول سے جڑے رہیں گے تو ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں رہی یہاں اہم بات یہ دیکھیں کہ شروع میں مومینین سے بات کہی گئی ہے کہ انہوں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں آخری حصے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اب پھر انہیں ایمان والوں کے ذکر ہے اور متقی بن گئے وَنْتُمِنُوا وَتَتَّقُوا یہ دونوں چیز مل کے آئی ہے یعنی ایمان لائے ایک زبانی ایک فکری ایک سوچ کی تبدیلی تھی لیکن تتقو کا جو معاملہ ہے یعنی تقوی کا معاملہ ہے وہ اس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے احکامات کے حساب سے کی ہے یہاں اس فرق کو سمجھنا ضروری اور یہ اصل چیز ہے کیونکہ جیسا یہاں پچھلے سیشنز میں بھی ہم بارہا اس بات کو ڈسکس کر چکے کہ ایمان کے ساتھ ابلس اولی یا تقویٰ کا ذکر ساتھ آتا ہے تو پہلے مومنین کو وہ پیریٹ بتائے گیا کہ مومنین کب تک اس کیفیت میں رہیں گے کب ان کو یہ بات کلیرلی پتا لگے گی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اور اچھا کیا ہے برا کیا ہے اچھے کون ہے برے کون ہے یہ چیز کلیر ہو جائے گی دین مکمل ہونے کے بعد جب قرآن مکمل ہو گیا اب آپ کے پاس کسوٹی موجود ہے جو ہر شخص کو ہر فرق کو ہر کام کو ہر چیز کو بتا دے گی کہ یہ اللہ کے حکامات کے ساتھ سے ہے تو طیب ہے اور یہ حکامات کے خلاف ہو رہا ہے تو اس میں خباستی ہوگی اس کے نتائج برے ہی ہوں گے اور ہم اپنے آپ کو اچھے نتیجے پر رکھنا چاہتے ہیں اور تیم میں سے اپنا حصہ چاہتے ہیں تو اس کے لئے لازم یہ ہوگا کہ ہم ایمان تو لے آئے کیونکہ اوپر بھی مومنین کا ذکر تھا اور یہاں پہ بھی ایمان والے سے بات کہا جا رہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ تقوی کے راستے پر چلے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکامات پر چلے اپنی زندگی اللہ کے حکامات کے حساب سے گزاری تو تمہاں لے ایک بہت بڑا اجر ہے یعنی جو اجر کی بات کہی گئی ہے وہ ایمان لانے کے تقویٰ کرنے کے ساتھ ہے محض ایمان لانے پر نہیں ہے یہ اس لئے ضرور یہ سمجھنا کیونکہ ہم ایمان کو یقیناً دیکھیں ایمان کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اس کو آپ عملے سوالے تقویٰ سے الگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایمان ایک یقین ایک فیت ایک عقیدہ کا نام ہے اور ہم زندگی اپنے گزارتے ہیں یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ عامال کا مجوہ ہے جو ہمارے وقت کرتے ہیں اور اس میں کسی حد تک ہمارے قول اور اقوال جو ہم بول رہے ہیں وہ بھی شامل ہے ہماری سوچ بھی شامل ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ عامال ہمارے اگر ہمارے عامال اللہ کے احکامات کے حساب سے ہیں تو ہم تقویٰ کا راستے پر ہیں یعنی ایمان لانا کارگر ہو گیا اگر ہم نے احکامات اللہ کے قبول کر لیے چن لیے پیچھے بھی ایک چوئیس کی بات ہوئی تھی ہم چن لیتے ہیں اگر اپنے لیے اللہ کا راستہ تو وہ بھی تقویٰ پر ہم آ گئے بینہ اس کے عجر نہیں ہے کوئی عجر نہیں ہے اگر محض ایمان ہو عقیدہ ہو یقین ہو وہ بہلے کتنا مضبوط ہو اور کتنے جذباتی انداز سے ہم اس کا اظہار کرے لیکن ہمارا عمل اگر اللہ کی احکامات کی حساب سے نہیں ہے یعنی ہم نے تقویٰ کا راستہ نہیں پکڑا تو پھر ہمیں عجر کی توقعوں نہیں رکھنے چاہیے تو جب ایک دفعہ سسٹرم ایک بن گیا ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ہدایت ایک کتاب ایک کسوٹی ہمیں دے دی جو اچھے برے کو الگ کرنے والی ہے جو اندھیرے کو اور اجالوں کو الگ کرنے والی ہے جو اجالوں کی طرف ہمیں لے کے آتی ہے انسائیکلوپیڈیا کی ضرورت نہیں جو یہ بتا سکے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے ہر ایک کا تریتہ ہر ایک کے پہچان قرآن نے بتا دی کہ اچھوں کے پہچان یہ ہے بلوں کے پہچان یہ ہے جب ایک دفعہ چیز مکمل ہو گئی تو اب ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تم اب اسی سے جڑے رہنا اس احکام ان احکامات سے جڑے رہنا اس کتاب سے جڑے رہنا جو رسول نے تمہیں دی ہے اسی راستے سے تمہیں اپنی پشلی زندگی اور اگلی زندگی کے بارے میں پتہ لگتا ہے یہ ہی تمہیں راستہ بتاتا ہے کہ اللہ کا سیدھا راستہ کون سا ہے اور اس پہ چلو گے اور ان احکامات پہ چلو گے یعنی تقویہ کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر تمہیں لئے بڑا عجر ہے عجر نظیم کی بات ہے تمہیں ایک بڑا عجر ملے گا ایک بڑا ریٹرنڈ ملے گا یہاں میں پھر اس بات کو ایمفیسز کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہماری اقصر کے ہاں سے نہیں نظر آتا تفقدان ہے غائب ہے کیا چیز پریکٹس میں نہیں ہوتی کہ اللہ پہ ایمان یقین پورا ہے رسول پہ بھی ہے بلکہ اس جذباتی اتنی شدت ہے کہ مرنے مارنے کو تیار ہیں لیکن ان کے احکامات پہ کیا ہم چلتے ہیں اللہ کے وہ احکامات جن کو رسول مقبول لے کے آئے وہ کہاں پر ہیں ہم ان پہ کتنا عمل کرتے ہیں عمل کرنے سے پہلے ضروری کہ ہم اسے کتنا سمجھتے ہیں how much we know it how much we understand it and how much we practice it یہ سب چیزیں decide کرتی ہمارا عمل کیا ہے اور عمل ہی اصل چیز ہے جس کا حساب ہمیں نام آئے عمل میں دیا جائے گا کیونکہ اس کو نام آئے عمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک inventory ہمارے عمل یہ ایک حساب ایک فیرست ہے جو آپ نے کیا تو اگر اللہ پہ اس کے رسول پہ اس کے کتابوں پہ آخرت پر ملائکہ پر ایمال لانے کے بعد ہم نے اللہ کی ہدایت پر اپنی زندگی گزار دی یعنی تقوی کے راستے میں آگئے تو بڑا آجر ہے تو یہ مہینہ نوزل قرآن کا مہینہ ہے اس میں اس قرآن کا اللہ کے احکامات کا حق آدھا جب ہوتا ہے جب ہم اس مہینے میں کم از کم یہ تیہ کر لیں کہ اب میں اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھوں گا جیسے میں نے اپنی زندگی میں کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے نوٹس بناوں گا یاد دہانی کروں گا اور اس پر عمل کروں یہ ریزول ہونا چاہیے ہمارا اس مہینے کے اندر کہ ہم یہ تیہ کر لیں کہ میں قرآن کو پورا سمجھوں گا اور پھر اس پر عمل کروں گا اور اسے لکھ کے رکھوں گا نوٹس بنا کے کہ مجھے کن چیزوں کو کرنے کا حکمیں کن چیزیں منع کیا تاکہ میری زندگی اس پر گزرے اور اگلے رمضان میں میں پھر اس کو چیک کروں گا کہ میں نے کتنا حصہ پچھلے سال کا بلکہ حقیقت تو یہ کہ ہم روز کے روز چیک کریں کہ جب رات کو سونے لیٹے تو ہم یہ چیک کریں کہ آج ہم نے اللہ کے حکمات سے کہاں باغاوت کری کہاں حدود سے باہر نکلے اس کی توبہ کریں صحیح معنوں میں تائب ہو جائیں اور پھر دوبارہ اس غلطی کو نہ کریں اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم مسلم بن سکیں میں خال میں سے آگے اگلے سیشن میں چلیں گے تاریکھ سا انشاءاللہ سلام علیکم علیکم السلام